آئیے جس آیت شریفہ کو میں پڑھا ہوں اسی کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس لئے کہ ہم اکثر آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور یہ تو بالکل اٹوٹ فیصلہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے نہ امیر کو نہ غریب کو نہ بادشاہ کو نہ حاکم کو نہ محکوم کو نہ مرد کو نہ عورت کو اور وقتِ عجل آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا رب نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہیں یہ زندگی منمانی کے لئے نہیں میں اور آپ آزاد نہیں ہیں نہ میں اور آپ آزادی کے لئے بھیجے گئے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما کیا تم سوچ رہے ہیں ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا جیسے آج ہم من چاہے دیکھ رہے ہیں من چاہے سن رہے ہیں من چاہے بول رہے ہیں جہاں چاہے بیٹھ رہے ہیں جیسے چاہے زندگی گزر رہی ہے نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کا جاہے تماشا نہیں ہے ہم اور آپ یوں ہی نہیں آئیں اللہ نے مجھے اور آپ کے ایک مقصد کے لئے بھیجایا لیکن ہم اور آپ آزاد اسی کو اللہ نے کہا نا وَلَا تَغْفُمَّا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَاہِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسُولَ بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو صرف نہ کرو بے شک کان آنکھ دل حضرت انسان کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے تمہارے حرکات اور سکنات ہیں تمہارے ایکٹیوٹیز تمہارے چال اور چلن حرکات اور سکنات حتیٰ کے دلوں میں آنے والی قیفیتیں یہ سارے آن ریکارڈ ہیں میری اور آپ کی زندگی آن ریکارڈ ہیں لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو بالکل آزاز سمجھیں اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اسی موت کے ذریعے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے یہ دار الفرار ہے وہ دار القرار ہے یہاں سے مجھے اور آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جس زندگی کے لئے آج لوگوں نے حلال اور حرام کا جنازہ نکال دیا جس زندگی کے لئے آدمیوں نے اپنے اور پرائیوں کی تخصیص انہیں تمیز کرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ باپ اپنی اولاد کو اولاد تک سمجھنے سے قاسر ہے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد آج بھائی بہنیں محبتوں کے بجائے نفرتوں کے سائے میں ڈھل رہے ہیں آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل کامتا ہے مسلمانوں کی جہانت دیکھ کر حالکہ ایک دشوار گزار گھا گھاٹی سے مجھو اور آپ کو گزرنا ہے موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے میری اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے جا سکتا ہے آج ہم ڈنکوں میں کروڑوں روپیہ جو جمع جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس کا وارث جس کو میں اور آپ نے کمایا کل کوئی اور ہوگا جس بلڈنگ کو آپ نے بنائے اس کا مالک کوئی اور ہوگا جس کھیتی باری کے مالک آپ ہیں کل کوئی اور ہوں گے لیکن اس کے بوجود آج ہمارے ضمیریں مردہ ہو چکے ہیں آج ہم آخرت فراموش کر گئے ہیں اسی کو ایک شاعر کہتا نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرالے دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرالے چاہے تو بدی مولے یا نیکی کمالے آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے مال تکیہ